سیکیورٹی فورسز 26 وی آئینی ترمیم کے بعد سپریم جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہے نو قوم اسمبلی اور سینٹ سے حکومت اور اپوزیشن کے دو دو نام فائنل قوم اسمبلی سے حکومت کی نمائندگی بلاول بھٹو اور عمرہ یو اپوزیشن کی نمائندگی کریں گے سینٹ سے نونلی کے عرفان صدیقی اور اپوزیشن کے شیبلی فراز جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے سپریم جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کی تشکیل کرے گا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تکروری بھی کرے گا لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عصہ کی گاڑی پر حملہ پاکستان ہائی کمیشن نے حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ کر لیا سکوٹلینڈ یارڈ میں نو افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا وزیر داخل محسن نقوی کا حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان فوٹیجز کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے نادرہ کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فور ایک دامات کا حکم ملزموں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے